ایک ظاہری حادی ہے ایک باطنی حادی ہے ظاہری حادی کو امام کہتے ہیں باطنی حادی کو عقل کہا جاتا ہے جتنی میری عقل بڑھتی چلی جائے گی اتنا علی مجھے سمجھ میں آتے چلے جائیں گے اتنا اہل بیت مجھے سمجھ میں آتے چلے جائیں گے مجھے اپنی عقل کو مضبوط کرنا ہے مجھے اپنی عقل کو بڑھانا ہے اپنے ظرف کو بہتر کرنا ہے تاکہ مظروف بہتر آتا رہے اور ظرف کو صرف بڑا نہیں کرنا بلکہ ظرف کو تاہر بھی کرنا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر وضو کے میں نماز پڑھ لوں جب ممکن نہیں ہے بغیر وضو کے میں نماز پڑھوں تو بغیر عقل کی طہارت کے علی میرے اندر کیسے آئیں گے حسین کی معرفت مجھے کیسے نصیب ہوگی مجھے عقل کو طہارت دینی ہے عقل کو پاک رکھنا ہے تاکہ مظروف بھی پاک آنا شروع ہو جائے یہ بھی تیہ کر لیا ہے نا اللہ نے کہ ہر برائی ہر نجاست اہل بیت سے دور ہے لہٰذا جو برائی ہے وہ اہل بیت کے قریب نہیں آسکتی رج سے دور ہے ان سے یہ رج سے دور نہیں ہے یعنی رج سے دور ہے انہیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ رج سے دور ہوں رج سے دور ہوں اب آپ روشن سمجھ لیجئے اس بات کو واضح ہو جائے گی یہ بات میرے بچوں پر جو بھی اہل بیت کا نام نہیں لیتا جو بھی اس گھرانے سے تعلق کو نہیں جوڑتا یا مانی ہے کہ وہ خود رج سے یا اس کی عقل اس قابل نہیں ہے کہ علی کو اپنے اندر سما سکے اسے اپنے ظرف کو اور پاک کرنا پڑے گا اللہ علیہ الذین آمنوا یقرجہم من الظلمات لنور ناسے بھائی ایک نقطہ اور بس میں فضائل کا اللہ ولی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور پھر انہیں وہ ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے شجرہ خبیصہ سے نجات دیتا ہے اور شجرہ طیبہ تک لے جاتا ہے برائیوں سے نجات دیتا ہے اور طہارتوں کی طرف لے جاتا ہے ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے یہ نور ہے کیا ہے کیا یہ نور قرآن مجید میں کوئی نور ذکر ہوا کہ جس سے ہمیں جڑنا ہے سورہ مبارکہ آراف کی آئے کریمہ ایک سو ستہ ون بھی آیت اللہ نے اپنے حبیب سے جڑنے والے لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے وَعَدَّ رُوحِ اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد تعظیم کی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جو میرے نبی پر ایمان لائے وَعَدَّ رُوحِ جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی ایمان لانا کافی نہیں ہے تعظیم بھی مصطفیٰ کی کر کے دکھاؤ اپنے بڑے بھائی کی طرح نہیں بولو حضرت حلیم اے سازیہ کی بکریوں کے پیچھے دوڑنے والا نبی تمہیں نظر آیا صدرت المنتحہ سے آگے نبی نظر نہیں آیا بے عدبیاں کب کم ہوں گی بکتمیزیاں کب کم ہوں گی تم نبی پر ایمان کے ساتھ نبی کی تعظیم بھی کرو یہ کیوں کہتے ہو کہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا یہ کیوں نہیں کہتے کہ علی کا قد لمبا نہیں تھا بات تو وہ بھی پہنچ رہی ہے الفاظ کا استعمال بڑی اہمیت کہاں ملے مولا علی یہودی سے مقدمہ ہار گئے کتنی دفعہ بولو گئی ہے اپنی وزارت عظمہ میں تین دفعہ بول چکے ہیں آپ کہ مولا علی یہودی سے مقدمہ ہار گئے مجھے نہیں پتا کسی یہودی کو تو خوش نہیں کر رہے آپ علی علی یہودی سے مقدمہ نہیں ہارے علی نے عدالت کو جتوایا ہے علی نے انصاف کو فتح دلوائی ہے الفاظ کا استعمال بہت اہمیت کامل ہے بولتے وقت سوچنا ہوگا کہ میں بول کس کیلئے رہا ہوں کیا بول رہا ہوں موسیقا موسیقا